السلام علیکم my youtube family امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کو صحت دے تندرستی دے اور آپ کی تمام دکھ کو پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو اپنے شانہ کریمی سے آپ سے دور فرمائیں آمین یارب العالمین تو اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر اپنی آج کی ریسپی اور آج کی ہماری ریسپی ہے مٹن کڑاہی اور مٹن کڑاہی بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے تقریباً میں نے 800 گرام لیا ہے مٹن اور اس کے لیے میں نے لی ہے کوئی 8 سے 10 جو ہیں وہ بلٹ گرین چلی اور جولین کٹا ہوا میں نے ادھرک لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہ تین انچ کا ٹکڑا تھا اور اس کو میں نے جولین شیپ میں کٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو جولین شیپ میں کٹ لیا تھا درک کو اور اس کے ساتھ مجھے چاہیے ہوگا ایک کپ آئیل جو کوکنگ آئل ہے وہ میں نے لے لیا آپ اس کو گھی میں بنا سکتے لیکن میں یہاں پہ سن فلاور آل یوز کر رہی ہوں اور مجھے چاہیے ہیں ٹماٹر ہے جو کہ میں نے پانچ عدد لیا ہے میں نے ٹماٹر اور ٹماٹروں کو میں نے پیل کر لیا تھا پیلر کی مدد سے اور کیونکہ میرے ٹماٹر تھوڑے سے سخت تھے تو اس لیے ایزی تھا پیل کرنا آپ ان کو بلانچ بھی کر سکتے ہیں اور تین ٹیبل سپون بھر کر میں نے سبز دھنیے کا لیا ہے جسے دھو کر میں نے کٹ لیا ہے اور دو ٹیبل سپون بھر کر میں نے گارلک لیا ہے جس کو میں نے رفلی کونڈی میں پیس لیا ہے اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے نمک کا لیا ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے کرش پیپر کا لیا ہے لال جو کٹی ہوئی مرچ ہوتی ہیں ان کا لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے کالی مرچ کا لیا ہے جو کہ رفلی جو ہے گرائنڈ ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے زیرہ اور سوکہ دھنیا جس کو میں نے روست کر لیا ہے اور روست کر کے میں نے اس کو کونڈی میں پیس لیا ہے بلکل فائنلی پیسا نہیں ہے بلکہ اس کو میں نے کروش کر لیا ہے اور ایک چمچ جو ہوگا وہ ایک ٹیبل سپون جو مجھے گرم مسالے کا چاہیے تو چلے پھر ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں پین کو میں نے چھولے پر رکھ دیا ہے اور اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھر کر لسن کا اب ہم لسن کی تھوڑی بنائی کر لیں گے جیسے ہی ہمارا لسن بھونتا ہے پھر ہم اس میں مٹن شامل کرتے ہیں ہمارا لسن ہوتا ہے تو ساتھ ہی میں 800 گرام جو میں نے مٹن لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیتی ہوں جی تو اب میں نے لسن میں گوشت کو شامل کر دیا ہے اب گوشت کی بنائی کرتے ہیں تقریباً دس منٹ تک تو گوشت کو چار سے پانچ منٹ بھوننے کے بعد میں نے اس کے اوپر لٹ دے دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت نے خود اپنے سے بہت سا پانی چوڑ دیا ہے تو میں نے اس وقت میں نے کیا کیا ہے کہ اس کی آنچ کو بالکل ہلکہ کر دیا ہے اور ہلکہ کر کے میں نے اس کو تقریباً دم پہ رکھ دیا ہے اور آپ نے بھی ایسے کرنا ہے میں نے تقریباً 20 منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ رہے گی جی تو چکن کی بنائی کرتے ہیں مجھے تقریباً 20 منٹ ہو چکے ہیں تو اس ٹیج بے ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے اور پھر دھکر لگا کے اس کو تقریباً 40 منٹ کے لیے آہستہ پر چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا میٹ جو ہے وہ گل جائے جی تو مٹن میں میں نے حسبے ضرور پانی ڈال لیا ہے آپ دیکھئے گا اگر آپ کا مٹن کتنے پانی میں گلتا ہے تو میرے پاس مٹن ہے تو بھنائی میں بھی کچھ وان کوٹر دن ہو چکا ہے تو میں نے تقریباً ایک گلاسز میں پانی ڈال دیا ہے اور ایک گلاس پانی ڈالنے کے بعد تقریباً میں اس کو دم کی آنچ پر رکھ دوں گی اور اس کو 40 منٹ کے لیے میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جی تو گوشت کو پکتے ہوئے تقریباً 40 منٹ ہو گئے ہیں اور تقریباً 3-4 گوشت ہمارا دن ہو چکا ہے اب اس ٹیج پر یہ میں نے پانچ ادت جو ٹوماٹر تھے وہ کٹ کر رکھے ہوئے تھے اب میں اس میں ٹوماٹر ایٹ کروں گی اور مزید اس کو پندرہ منٹ کے لیے دھگ کر میں ککا ہوگی جی تو گوشت ہمارا بھون چکا ہے اور تقریباً ہم گوشت گار چکا ہے اور ابھی سٹیج پر یہ جو میں نے آپ کو ایک تیبل سپون بھر کر پھوٹی ہوئی لال میچ پتائی کی وہ اس کو شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون جو میں نے آپ کو کالی میچ پر بتائی تھی وہ شامل کریں گے نمک شامل کریں گے بھر کریں گے اب ان کو مکس کریں گے ہمارے میں ڈیس کچھ بڑھ کریں گے ہمارے میں آپ کو میچ سکٹی جو میں سے بڑھ کریں گے بہر چیز ہے مصالے کے بعد ہری مرچے اور ادھرک ڈالنے کے بعد میں دو منٹ کے لیے اس کو بھون رہی ہوں جی تو اب یہ میں نے آپ کو ایک ٹیبل سپون گرم مسالے کا بتایا تھا وہ میں شامل کر رہی ہوں لیکن تھوڑا سا گرم مسالے میں بچا کے رکھ لوں گی چونکہ میں گارنش کے وقت یوز کروں گی یہ تھوڑا سا میں نے بچا لیا ہے اب میں نے اس میں جو تین ٹیبل سپون دھنیا تھا وہ شامل کروں گی اور کچھ دھنی کے پتے جو ہے وہ میں گارنش کے لیے یوز کروں گی مکس کریں گے ساری چیزوں کو شامل کرنے کے بعد ہم نے مکس کر لینا ہے اس کو ہماری بہت ہی تو الحمدللہ ہماری مٹن کڑائی بلکل بن کر تیار ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور فیملی اور فرنڈ میں ضرور شہر کیجئے گا اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تبتک اللہ حافظ سبسکرائب کی توانی عمری بہت with انہای جزیگیں بھی